سلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کو آج فیصل شاہ آپ دیکھ رہے ہیں واف ڈیجیٹل یوٹیوب چینل ہے ہمارے فیس بک پیج آپ نے ہماری ویڈیو دیکھنے کے لئے ٹائم نکل آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے سمجھ جانب کو سبسکرائب کریں ناظرین ہماری ایک سیریز ہے امیگریشن تو ترکی بائی فیصل شاہ واف ڈیجیٹل یوٹیوب چینل ہے ہمارے فیس بک پیج پہ اس کی یہ ویڈیو سیریل نائن اے ہے جس میں میں آپ کو بتاؤں گا ترکیش سیٹیزن سپ بائی میریج یعنی شادی کے ذریعے ترکیش نیشنیلٹی لینے کا طریقہ کتنا ٹائم لگتا ہے کیا پروسیجر ہے کیا طریقے کار ہے کیا ریکوارمنٹ ہے اور اس طرح کی جو بھی بیسک سوالات ہیں ان کے جواب دوں گا تو ویڈیو کا انٹر دیکھیں گا سپیڈ ڈبل کر کے دیکھیں آپ بور بھی نہیں ہوں گے پر کچھ سکپ نہیں کرنا کہیں کوئی امپورٹنٹ چیز سکپ نہ ہو جائے اور آپ کے لئے پروبلم بنیں اچھے جناب میں آلریڈی ڈسکس کر چکا ہوں ترکیش نیشنیلٹی لاغ کی اپنی ویڈیو میں کہ ترکی کا جو پاسپورٹ ہے وہ بلیڈ لائن کے ذریعے چلتا ہے مثال کو ترکے ایک آدمی ہے جس کا ایک بیٹا ہے اس کے بیٹے کو آٹومیٹکلی ملے گی اس کی بیوی ہے نوم ترکیش ہے اس کو بھی ملے گی اسی طرح بیٹی ہے اس کو ملے گی اور اسی طرح سے بائے میریج یعنی شادی کر کے بھی آپ کو یہ نیشنیلٹی ملتی ہے اس کا پروسیجر جناب سمپل ہے آپ کی شادی لیگل ہونی چاہیے گوڈ فیتھ میں ہونی چاہیے یعنی ایسا نہیں کہ آپ نے پیپر میریج کی صرف پاسپورٹ لینے کے لیے اور پھر آپ نے سوچا جی میں چھوڑ دوں گا اسے پیپر میریج کہا جاتا ہے جو کہ غیر قانونی ہے دنیا کے تمام ممالک میں تو شادی لیگل ہونی چاہیے صحیح ہونی چاہیے گوڈ فیتھ میں ہونی چاہیے نبھانے کی نیت سے ہونی چاہیے اس کے بعد جناب تین سال شادی رہنا لازمی ہے اچھا اس میں بابتاؤں کہ ضروری نہیں کہ آپ کے اگر شادی ہوئی ہے تو آپ نے ترکی میں ہی رہنا ہے سپوز آپ کی کسی ترک سیٹیزن سے شادی ہو گئی ہے اس کے بعد آپ دونوں ملکے کسی اور ملک میں بھی جا کے رہ سکتے ہیں آپ کی جاب کہیں ہو رہا ہے بزنس کہیں ہو رہا ہے تو آپ وہاں جا کے رہ سکتے ہیں کوئی ایسی ریکوارمنٹ نہیں ہے لیکن شادی تین سال تک چلنا لازمی ہے اور شادی ترکی میں ریجسٹرڈ ہونا لازمی ہے اس ریجسٹریشن ڈیٹ سے آگے تین سال تک شادی اگر آپ کی چلتی ہے تو آپ نیشن ایٹیکل ایجی بروجر جاتے ہیں اچھا جناب جب آپ کی تین سال پورے ہو گئے اب آپ ڈاکومنٹیشن لے کر گئے آپ نے وہاں اپلائی کیا وہ آپ سے ریکوارڈ مانگیں گے کہ شادی کب ہوئی تھی اور آپ کیا کرتے ہیں آپ کا سورس افرڈنگ کی اگر آپ خود کچھ نہیں کرتے تو جا آپ کا سپاؤز ہے آپ کا پارٹنر ہے ہزمن یا وائف وہ کیا کرتے ہیں ان کی ساری ڈیٹیل لگتی ہے اس کے بعد میں آپ کا نمبر آتا آپ کے باری آتی ہے تقریباً چھے مہینے کے بعد آپ کو انٹرویو کے لئے بلاتے ہیں آپ جاتے ہیں وہاں آپ کو دونوں میاں بیوی جاتے ہیں آپ سے انٹرویو لے جاتا ہے الگ الگ کمروں میں بٹھا کے آپ کی بیوی سے کچھ سوال پوچھے جائیں گے کچھ آپ سے پوچھے جائیں گے ان کو ٹیلی کیا جائے گا کہ کیا ان کا جوابات ایک دوسرے کے ساتھ صحیح ہے یعنی یہ وہ اس لئے کرتے ہیں تاکہ میک شور کر سکیں کہ شادی ریل ہے فیک نہیں ہے اچھے جناب اس کے بعد میں آپ کی سپاؤز جو ہیں ان کا جو سٹیٹس ہے یعنی یہ سمجھے کہ ان کا جو ارننگ سٹیٹس ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کی کوئی جواب ہے یا نہیں ہے اگر ان کی نہیں ہے تو کیا آپ کی ہے آپ کی ہے تو اتنا ہے کہ آپ ان کو سپورٹ کر سکیں کیونکہ اگر وہ آپ کو نیشنلیٹی پاسپورٹ دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ترکی کی ذمہ داری ہیں پھر اس کے بعد جواب نہیں ہے آپ کو ترکیش گورنمنٹ انیمپلوئیمنٹ آلاؤنس دے گی آپ کے بچوں کی ایڈوکیشن فری کرے گی تو وہ ایسے لوگوں کو دینا چاہتے ہیں جو کہ کیپیبل ہوں جو کہ ان کے اوپر بوجھ نہ بنے اچھے جناب ایک اور لاسٹ میں امپورٹنٹ چیز کہ اگر سیڈزنشپ ملنے کے بعد کسی وجہ سے آپ کی تعلق ہو جاتی ہے یا آپ کا لائف پارٹنر فوت ہو جاتا ڈیت ہو جاتی ہے جو کہ ترک تھا جس کی وجہ سے آپ کو پاسپورٹ ملا وہ عدالت میں جا کے یہ کہتا ہے کہ جناب یہ شادی کی گئی تھی صرف پاسپورٹ لینے کے لیے تو ایسے صورت میں ایک کاؤٹ کیس چلے گا اس میں آپ بھی جائیں گے آپ کو اپنے موقع فرکنے کی اجازت ہوگی اور اگر یہ ثابت ہوا کہ آپ کا جو میریج ہے وہ فیک تھا تو پھر آپ کا پاسپورٹ کینسل ہو سکتا ہے اثر وائز آپ کی یہ آپ رکھ سکتے ہیں تو جناب یہ ہے بیسک انٹرڈکشن اور انشاءاللہ سپیسیفکلی آگے جو ویڈیوز آئیں گے اس میں ہر ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا پروسیجر ڈیفرنٹ ہیں تھوڑے ورک پرمٹ کا کچھ اور ہے اور ویسے نیچولائزیشن کا کچھ اور ہے اس میں شادی والے میں ریکوارمنٹ کم ہیں تین سال ہے باقی سب میں پانچ سال ہے اس میں ریفیوزل اور ڈینائل کے چانسز بھی کم ہیں اور اگر آپ کو تھوڑی بہت ترکش بھی آتی ہے تو آپ کا کام چل جاتا ہے تو جناب یہ ہے آج کی ویڈیو کے سکوپ میں اگر آپ کو ہمارا کام پسند ہے چینل سبسکرائب پر اگر آپ کو دوستوں کے سارے شیئر کریں پاکستان زندہ بات